بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں دیسی مرکی جخنی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیوں کی سٹارٹنگ ہونے والی ہے اور نظر از کام خانسی عام جاتی ہے بدلتے موسم کے ساتھ ہی تو اس میں جو دیسی مرکی جخنی ہے وہ مفید ہوتی ہے تو ہم بنایں گے اس کا پتلہ لمبا سا شروع ویڈیو جروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گے کہ پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں دوستوں سے شیئر کریں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم نے تقریباً ہاف کپ کے قریب آئے لی ہے آپ دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں دھائی سو گرام ہم نے رفلی پیاس کاٹی ہوئے ہیں وہ ڈھائلیں گے میڈیم ٹو لو فریم پہ ہم اس کو کوک کریں گے تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ دیکھئے گا کہ کوئی بنانے میں مشکل ہے اور ٹیسٹ بھی اتنا مزیدار اور لا جواب بنے گا کہ آپ کی سوچ ہے تو ہم اس کو ایک دو منٹ کے لیے بھونیں گے کہ یہ ہلکہ لائٹ پنک کلر اس کا آ جائے کلر اس کا آ چکا ہے تو اب ہم اس میں ایدرک لیسن کا پیس ٹھائلیں گے تقیباً ایک منٹ کے لیے بھونیں گے تاکہ ایدرک لیسن کی جو بساند ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے پوری دیسی مرگی کا گوشت لیا ہے یہاں پہ ہم نے کچھ لیے ہیں سپائسیز ہیں گرمی سالے کے ثابت ہم نے دالچینی ہے لاؤنگ ہے کالی مرچے ہیں ہم نے وہ ڈال دی ہیں تھوڑا سا بھونیں گے ایک آدم منٹ کے لیے اور یہاں پہ ہم پوری دیسی مرگی ڈال دیں گے تقیباً ایک جی کے قریب اس کا وزن ہوگا گوشت کا ہم نے وہ ڈال دی ہے اور پانچ منٹ کے لیے ہم اس کی بھنائی کریں گے میٹیم ٹو لو فلم پہ تاکہ اس کی اچھے طریقے سے اس کی سمیل وغیرہ ختم ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ ون ٹیبر سپون نمک ڈال دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو بھونیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم اس میں تقیباً ڈیر گراس پانی دنیں گے یہاں پہ ہم نے اس میں ڈالی ہے ون ٹی سپون کے قریب ہم نے بھر کے ہلتی ڈالی ہے ہلتی جخنی میں ضرور ڈالیے گا کیونکہ ہلتی جو ہوتی ہے وہ انٹیویٹک ایک طرح کا جوس ہے اس میں جو چھاتی کلیر ہوتی ہے نزلہ زکام جسم کی دردیں جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں اس لئے ہلتی جو ہے وہ ضرور ڈالی ہے ہم نے اور یہاں پہ ہم نے ڈیر گلاس کے قریب ہم نے پانی ڈالا ہے بوائی لانے دیں گے ہم یہاں پہ ککر بند کر دیں گے ککر بند کرنے کا ہم سیٹی بجنے کا انتظار کریں گے جو ہی ککر کی سیٹی بجنی شروع ہوگی ویڈ ہیلنا شروع ہوگا تو ہم اس کو پندرہ میٹ کے لیے اس کا ٹائم نوٹ کریں گے اور پندرہ میٹ کے بعد ہم ککر کو کھول لیں گے تو سیٹی بجنے شروع ہو گئی ہے اور ہم پندرہ میٹ کے بعد ہم نے ککر کو کھول لیا ہے گوش تقریباً گل چکا ہے اب ہم نے تقریباً ون ٹیبل سپون کالی مرچ پیسی ہوئی ڈال دی ہے ہم نے کوئی زیادہ سپائسز نہیں ڈالنے صرف نمک ڈالا ہے کالی مرچ ڈالی ہے ہردی ڈال لیا اس کے علاوہ ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالا اور یہنی تین سپائس میں ہی ہیں ہماری جخنی بڑی جار جواب مزیدار بنے گی آپ اس میں چاہے تو روٹی کو توڑ کر بھگو کر بکھا سکتے ہیں ویسے اس کو چمچینوں کے ساتھ پی سکتے ہیں اور ہم نے اس میں گھی بھی بہت کم ڈالا ہے تاکہ پیتے ہوئے ہمارے گلے میں گھی پڑے نہ جب بھی جخنی یا پتلہ شربہ پینے کیلئے بنائیں تو اس میں گھی کی مقدار یا آئیل کی مقدار کم ڈالیں اور یہاں پہ ہم نے پانی کو بوائل کر لیا تھا تو گوشت تو ہمارا پہلی گل چکا ہے اب ہم نے بوائل پانی اپنی جو ضرورت مطابق ہے یہاں میں نے تقریباً ایک ڈیل ڈیٹر کے قریب میں نے پانی ڈال دیا تو آپ کو جتنی جخنی چاہے آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں لنبی کر سکتے ہیں اور اس میں ہم اپنے نمک کو چیک کریں گے اگر آپ کو کمن رکھتا ہے تو اپنے ٹیسٹ کی کورننگ آپ مزید نمک شامل کر سکتے ہیں تو مزید ہم نے اس کو پندرہ میٹ کے لیے پکانا ہے ڈھاک کر آنچ کو تھوڑا سا کم کر دینا ہے تاکہ بوائل آنے کے بعد ہم نے اس کو ڈھاک کر پکا لیا ہے اور آنچ کو تھوڑا سا کم تاکہ ہمارا شوربہ زیادہ سوکھے نہیں بوٹیاں تو ہماری پہلی گلی ہوئی تھی چکن کی تو اب ہم نے اس میں کیا کام کرنا ہے کہ یہ ہماری جو ہے جکنی وہ تقریبا پک چکے ہم نے دو ٹیبل سپون ہم نے کان فلا لیا اس میں تھوڑا سا پانی مکس کر کے ہم نے گھول کر اس کو ڈال دیا آپ اپنی چاہیں تو اس کو گارہ کر سکتے ہیں لیکن جہاں پہ اگر ہم نے اس میں روٹی کے ساتھ کھانا ہے تو بس اتنی ہی اس کی جو ہے تھکنی سے وہ بہت ہے تو اس میں جو ٹیٹ ہے اس کا وہ بہت اچھا بن چکا ہے اب ہم نے فلیم کو بند کی دیا اور دس میٹ کے بعد ہم اس کو سرف کر لیں گے تو دس میٹ کے بعد ہم نے اس کو سرف کر لیا تو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے بہت ہی مزدار لذیز ہماری جو ہے شوربہ جخنی جو ہے دیسی مرکی وہ تیار ہو چکی ہے تو بطلتے موسم میں آپ کو اس کو کھائیں اپنے مزید امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئیے پلیز اگر پسند آئے تو لائک سبکرائب اور دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھلے گا